میں ہوں انور شاہ آج آپ کو ایک ایسے ادارے کا ویزٹ کرواتے ہیں جو کہ نہ صرف تعلیمی میدان میں سب سے آگے ہے بلکہ کھیل کے میدان میں بھی اپنا کوئی سانی نہیں رکھتا فتح پور کے ہونہار طالبیلم جو پی سی بی کی زیرے تمام انڈر سکسٹین میں کھیل چکے ہیں اور اپنی قابلیت کا لوحہ منوا چکے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ اپیکس پبلک ہائی سکول کے ہونہار طالبیلم یوسف موجود ہے جو کہ ماروخ باہر تعلیم پروفیسر بشارت صاحب کے صاحبزادے ہیں ان سے بات کرتے ہیں یوسف کیا ایکسائٹمنٹ تھی کہ آپ جب انڈر سکسٹین میں سیلیکٹ ہوئے جی بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی کیونکہ ایک سال جب آپ محنت کرتے ہیں انسان کسی چیز میں محنت کرتا ہے تو جب اس کا صلح مرتا ہے تو یقیناً خوشی ہوتی ہے جب میں نے بھی سنا تھا کہ میرا نام آیا تو بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ بھی تھی اور بہت زیادہ خوشی بھی ہوئی تھی تو کب سے آپ کو یہ کرکٹ کا جنون ہے کہ آپ کرکٹ کھیلیں اور آگے بڑھیں بچپن سے ہی جب سے ہوئی سنبھالی ہے یہ ہی جنون ہے کرکٹ گئی تو انشاءاللہ آگے بھی کرکٹ ہی کھیلیں گے سکول کیا ادارے ہر اداروں میں تعلیم تو دی جاتی ہے لیکن کھیل کے میدان کے محاقب کسی کسی ادارے میں میسر ہوتے ہیں آپ کو سکول نے بہت زیادہ سپورٹ کی ہے مجھے تو اگزیمز کے دنوں میں بھی جب میچ بگر آتے تھے تو ہماری پرنسپل سانسیر صاحب ہمیں چھوٹی جب میں مانگتا تھا چھوٹی تو چھوٹی دے دیتے تھے تو بہت زیادہ سپورٹ کی ہے انہوں نے بھی تو ان کا بھی شکر گذار ہوں میں انہوں نے مجھے سپورٹ کی ہے جس کے وجہ سے میں اپنی ساتھ کرکٹ کو بھی جاری رکھ سکتا تھا اچھا فتح پور کی مٹی بڑی زرخیز ہے لیا بڑا زرخیز ہے بہت ٹیلنٹ ہے یہاں پہ جیسے جلاد خان لاہور کلندر میں سلیکٹ ہوئے اور اس کے بعد ایک بہت بڑی کامیابی جو فتح پور نے اپنے نام کی ہے وہ آپ کی جانب سے کہ آپ نے انڈر سیکسٹین میں کھیلا انڈر نائنٹین میں کیا توکوات ہیں شکل کریں گے اور انشاءاللہ تو جو ہمارے میں کمی ہے وہ اس کو دور کر کے انشاءاللہ انڈر نائنٹین میں اور بیٹر ہو جائیں گے تو سب کی پلیئر کی خواہش یہ ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے کنٹری کو ریپریزنٹ کرے پاکستان کھیلے سارے اسی طرح ہمارے بھی یہی خواہش ہے کہ انشاءاللہ ایک دن ہم بھی پاکستان کھیلیں انڈر سیکسٹین آپ نے کھیلا کیا چیز سیکھنے کو زیادہ ملی کیسے ٹریننگ دی جاتی تھی اور آپ نے کتنے میچز وہاں پہ کھیلے میں نے چار میچز کھیلے تھے تو باقی بہت زیادہ ہمیں وہاں پہ سیکھنے کو بھی چیزیں ملتی ہیں کیونکہ جب آپ اپنے سے اچھے کوچس کے ساتھ اور اپنے سے اچھے جو ادھر پلیئر ہمیں ملتے ہیں تو ساوزہر ہے جب ہم کے ساتھ بندہ کھیلتا ہے کام کرتا ہے تو بہت زیادہ سیکھنے کو ملتا ہے ہمیں میسیج یہی ہے کہ اپنا سٹرگل کریں سارے کیونکہ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا تو سب اپنے محنت کریں انشاءاللہ سلہ ملتا ہے ضرور